پی سی بی کے چیئرمن محسن نکوی صاحب سے پاکستان کے کرکٹ فینز ہاتھ جوڑ کر بنتی کرتے ہیں درخواست کرتے ہیں سرکار اپنے مشیرے خاص وہاب ریاض صاحب کو چھٹی کرا دیں یا ان کو ایک کام کریں اگر وہ آپ کو بہت پسند ہیں ہوتا ہے نا کچھ لوگوں کو اپنا کوئی ایک سب آڈینیٹ بہت پسند ہوتا ہے کسی بھی ریزن کی وجہ سے مطلب بادشاہ کو اپنا کوئی بھی وزیر کسی بھی بیس کی پر پسند آ سکتا ہے اکل مند ہے خوبصورت ہے اور بھی کچھ ریزن ہوتے ہیں لیکن وہ ویڈیو میں نہ ہی بتایا جائیں تو بہتر ہے چلو چھوڑو ان کو یہ اوپر ڈالتے ہیں پردہ تو سر آپ ان کو نا کرکٹ سے پی سی بی سے اٹھائیں دوسری اپنی جو وزارت ہے سر اس میں کہیں اڈجیسٹ کرنے ٹینشن ہی کوئی نہیں سیکھ جائیں گے سیکھ جائیں گے وزارت داخلہ کے کام شام ان کو سر ادھر لے جائیں میڈیا میں یہ کرٹیسائز ہو رہی ہیں سر وہاب ریاض تو پہلے سٹارٹ ہوئے تھے کرٹیسائز ہونا اب میئنسٹری میڈیا پر بھی ہو رہے ہیں سر ایک صافی ہے جامی کر کے ان کا نام ہے انہوں نے پورا ویلوگ کیا ان کے اوپر سکندر بخت شوز میں چیخ چیخ کے بول رہے ہیں کہ یہ آپ کے گلے کا پھندہ بن سکتے ہیں آپ کے پاس ٹائم کم ہے اب یہ مجھے نہیں پتا کہ سکندر بخت نے یہ کس بیس کی اوپر کہہ دیا کہ آپ کے پاس ٹائم کم ہے مجھے جو لگتا ہے کہ اس پٹیکلر ٹائم میں پوری پاکستان کی کرکٹ میں اگر کسی کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے تو وہ آپ ہے لیکن مجھے ساتھ میں یہ بھی لگتا ہے کہ اگر کچھ کر سکتا ہے بندہ تو وہ بھی آپ ہی ہیں میرے اندر کی نا ایک وائب سی جو ہے وہ مجھے کہتی ہے کہ آپ چیزوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں اگر مطلب آپ کچھ ہل جل کریں یا یہ جیسے وہاب ریاض کیونکہ سر وہاب ریاض کا نہ دیکھیں اب لوگ کیا کہہ رہے ہیں یہ آپ کو مینسٹریپ میڈیا کی بات بتا رہوں سر میری نہیں ہے کہ یہ کھلاڑیوں سے بتتمیزی کرتی ہیں یہ اپنی منمانی کرتی ہیں ٹیم کے اندر کھلاڑی ان سے سخت تنگ ہے بول نہیں سکتے کیونکہ وہ ایکٹنگ چیئرمن کے طور پر کام کر رہے ہیں پی سی بی کے وہاب ریاض وہ اپنے آپ کو چیئرمن نہیں سمجھتے ہیں انہوں نے اسامہ امیر کے ساتھ ابھی جو کیا وہ تو سر پرائم کیس ہے کہ وہ کس طریقے سے ڈیل کر رہے ہیں لڑکوں کو اسامہ امیر کے ساتھ جو انہوں نے کیا حالانکہ اسامہ امیر نے بیسیکلی وہی ایس او پی فالو کی تھی جو آپ نے دیئے بھی تھی کہ یار کسی قسم کا تم لوگ کو پرابلم ہوتا ہے یہ میرا نمبر ہے مجھے میسج کر لینا وہ پی ایس ایل میں سب سے زیادہ وکٹس لے کر بیٹھا ہوا تھا انکلیبل تھا وہ بیٹنگ وکٹس کے اوپر یہ جیسے کہتے ہیں آنڈو بکرے کی طرح کی خلصی ترین وکٹیں ان کی اوپر ہم اسامہ امیر کو لے کر نہیں گئے ان پر ہم لے گئے اپنے ہردیل عزیز شیڈی بھائی کو جن کا صرف میں نے آپ کو بتایا فیلڈنگ یہ ہے اور ان کے پر لے کاکھ نہیں ہے وہ بس ان کو یہ پتہ لگ گیا کہ گیند گھومانے کے لیے یہ جو بازو ہوتا ہے یہ گول دائرے میں گھومانا ہوتا ہے تو انہوں نے کہا کہ فاسٹ بولر تو بن نہیں سکتا اب درمیانی سی آئیڈ کا فاسٹ بولر اچھا نہیں لگتا نا فاسٹ بولر ہوتا ہے مچل سٹارک ٹائپ ہے وسیم اکرم ٹائپ جسپرید بومرہ ٹائپ آ رہے ہو نا تو ایسے لگتا ہے کچھ دیو آ رہا ہے بھاگتا بھا اس طرح کا فاسٹ بولر شیڈی بھاگتا بھا سوچیں فاسٹ بولر ہو بھاگتا بھائے میں آپ کو بتا رہا ہوں لوگوں نے کہنا یہ اس کی بیٹری کون سی لگی بھی ہے بتاؤ ہمارے گھر کے اندر جو ریموٹ ہے اس کی بھی بیٹری فارغ ہوئی بھی ہے ایسی کی بھی ٹی وی کی بھی ہم یہ بیٹری ڈالتے ہیں یہ تو بڑے مزیدار بیٹری ہے بڑے اچھی چل رہی ہے سیلکون سے ڈالتے ہیں یا اس کو یہ چابی والا تو نہیں ہے مطلب شیڈی اگر بھاگتا بھا ہے آپ خود سوچیں نا اچھا نہیں لگتا نا 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 تو وہ فاسٹ بولر تو بھائے نہیں نہیں سکتا تھا تو بس وہ پھر کچے مچے میں سیٹ ہو گیا تو سری یہ جو یہ ایک پرائم ایگزیمپل ہے ٹھیک ہے شاداب خان اب اسامہ امیر نے پی ایس ایل میں پرفارمنس دی شاداب خان نے بھی پی ایس ایل میں پرفارمنس دی شاداب خان آ گیا اس سے ہائیئر پرفارمنسز دینے والا اسامہ امیر باہر ہو گیا اس نے آپ کو کہا آپ نے واب ریاض کے ذمہ لگا دیا واب ریاض صدہ ہو گیا کیونکہ وہ تو سیلیکشن کمیٹی کا پارٹ ہے وہ ساتھ سیلیکٹرز میں سے ایک ہے وہ اس کے ساتھ سیدھا ہو گیا اور خبرے تو یار یہ اس نے اس کو ٹھیک تھاک سنائی ہے اسامہ امیر کو بدتمیزی کی ہے بہت کچھ کی ہے اس کے ساتھ تو الٹیمیٹلی اسامہ امیر نے پھر اس کو سوری کیا لیکن اس نے اس کو وہ لیک کرکٹ کے لیے انوسی نہیں دیا اس بیچارے کا مالی نقصان بھی ہوا تو سر لوگوں کے گھروں میں فاکے بھی تو اب پھر آپ کی یہ واب ریاض کی ورسے چل رہے ہیں سر یہ پوری پوری سٹوریز چھپی ہوئی ہیں میں آپ کو اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہہ رہا ہوں اپنا نقوی صاحب ایک لفظ جو اپنے پاس سے لگا ہوں یہ شیڈی کی میں نے اپنے پاس سے کی ہے تھوڑی وہ بنتی بھی ہے وہ جائز ہے بلکل جنون ہے لیکن واب ریاض سے ریلیٹڈ میں آپ کو جو چیزیں بتا رہا ہوں یہ مینسٹری میڈیا سوشل میڈیا پر ڈسکس ہو چکی ہیں اسامہ میر کا کیس تو ہائلائٹ ہی سوشل میڈیا سے ہوا تھا آئی ڈانڈو وہ کس طریقے سے ہوا لیکن وہ ہو گیا اور بعد میں پتا چلا کہ وہ حرف بہ حرف بات بلکل ٹھیک ہے تو سر واب ریاض کو آپ سائیڈ پر کر دیں ان سے نہیں سنبھل رہی پاکستان کی کرکٹ وہ مزید پاکستان کی کرکٹ کا بیڑا گھرک کر رہے ہیں ان کے اوپر ہر کورٹر سے تنقید ہو رہی ہے اٹھا دیا جائے آپ کے پاس کئی ایسے سینئر کے لڑی ہیں جو کہ ریٹائیڈ ہے وہ کام کرنا چاہتے ہیں واب ریاض سے شاید کم تنخواہ کے اوپر بھی کام کرنے سر ان کو موقع دیں واب ریاض سے کچھ نہیں ہونے والا سر آپ دیکھ لیں کل میچ میں وہ نکل گئے تھے ختم ہونے سے پہلی جب انہیں پتا چل گیا تھا تھرڈ لاس کے سیکنڈ لاس وال کے پر ان کو جب پتا چلا نہ گئے بھائیا لگ گئے یہاں پر بھی گھوڑے تو سر پھر واب ریاض کے ہوتے ہوئے پاکستان کی کرکٹ نہیں ٹھیک ہو سکتی یہ بہت لوگ باتیں کر رہے ہیں آپ کو واب ریاض کی چھٹی کرنی پڑے گی پاکستان کی کرکٹ میں سے اگر آپ بہتر کچھ کرنا چاہتے ہیں یہ کام تو سر آپ سب سے پہلے کریں یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں ایکس کرکٹرز مطلب واب ریاض کو ہر سپورٹ شو میں رگڑا جا رہا ہے سر کوئی ایسا نہیں ہے میں نے ابھی تک ایک ایسا ویڈیو کلپ ایک ایسا بندہ نہیں دیکھا جو واب ریاض کی سائیڈ لیتا وہ نظر آئے اور آلموسٹ نائنٹی پرسنٹ کا یہ خیال ہے کہ واب ریاض کی وجہ سے آپ کی جو ریپیوٹیشن ہے جو بلکہ میں تو اس کو کہوں گا ریپسٹیشن کیونکہ ریپیوٹیشن تو عام لیول ہوتا ہے سر آپ کی ریپسٹیشن ہے تو آپ کی ریپسٹیشن ہی خراب کر دیں گے لوگوں کا تو یہی ماننا ہے ایکس کرکٹرز کا بھی یہی ماننا ہے آپ کوئی بھی سپورٹ شو اٹھا کر دیکھ لیں سوشل میڈیا پر جا کر دیکھ لیں لوگ تو واب ریاض کی اوپر سخت تپے میں اثر تو کیا ضرورت ہے کسی کا نظلہ اپنے سر پہ انڈھیلنے کی واب ریاض کی جھٹی کرائیں ان کی جگہ پر کسی اور کو کر دیں اللہ اللہ تخیر صلح آپ کی پاس اتنے ایکس کرکٹرز ہیں کیونکہ انہوں نے پاکستان ٹیم کا بیڑا گرہ کر دیا ہے واب ریاض نے یہ سامنے نظر آ رہے ہیں اور اگر کسی کو ابھی بھی شک کیا ہے تو میرا خیال ہے پھر دے دو واب ریاض کو کچھ اور ٹائم وہ ٹینئور تو وہ بلکل ہی جب مکو ٹھپ دیں گے آپ کی کرکٹ کا تو پھر اس کے بعد آپ نکال دیجئے گا پھر آپ ایسا کیجئے گا کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم کا بھی وہ کرکٹ کا بھی پورے کا پورا پھر آپریشن کیجئے گا گروہ تو مر چکی ہوگی اس کو زندہ کرنے کے لیے کچھ تو کرنا پڑے گا نا تو یہ چل رہے سر واب ریاض کی مینجمنٹ زیرو ہے سر زیرو اور جتنی پور ان کی مینجمنٹ ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ اتنی ہی ہائی ان کی ایروگنس بھی ہے ہائے ہائے کیا کریں پھرون مر گیا نشانیاں چھوڑ گیا یہی کہہ سکتے ہیں مطلب اوورال کانٹیکس میں ہمیں بات کر رہا ہوں نا ایروگنس کی وہ تو ہر جگہ آپ کو ملتی ہے تو یہ سینیریو ہے اب آپ کی مرضی ہے سر واب ریاض کے پر بہت تنقید ہو رہی ہے میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ واب ریاض جو بھی گند گھول رہے ہیں اس کو اپنے جسے کہتے ہیں ذمہ مت لیں یہ آپ کے لئے سب سے بیس ڈیل ہوگی اگر آپ واقعی پاکستان کی کرکٹ میں کچھ چینج کرنا چاہتے ہیں اس ویڈیو میں تنہیں اپنا بہت خیال رکھنا نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی پیس آف